بسم اللہ الرحمن الرحیم اندھیرے کا خوف السلام علیکم ناظرین بلیک میجک کمیونٹی چینل میں خوش حامدید آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اندھیرے کا خوف اس ویڈیو میں ہم ایک واقعے کی روح سے آپ کو بتائیں گے کہ اندھیرے کا خوف کس طرح انسان کو نفسیاتی امراض میں مبتلہ کر دیتا ہے اور اس خوف سے نجات کا روحانی حل بھی بتائیں گے سن دوہزار چودہ میں ہمارے روحانی سلکلے سے بہرین میں مقیم ایک ایسی لڑکی نے رابطہ کیا جسے اندھیرے سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتی یا کسی اندھیری جگہ پر جاتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اس کے آس پاس کوئی ہے جب وہ مو دھونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو اسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کو پکڑ کر مار دے گا اسی خوف میں اسے نیند کے لیے بھی ترہ ترہ کی میڈیسن کھانی پڑتی اسے بھیانک خواب دکھائی دیتے اور جب وہ خواب میں اچانک ڈر کے اٹھتی تو اس کے پورے جسم پر پسینہ اور کپکپی تاری ہو جاتی اندھیرے کے خوف کی وجہ سے دن بہ دن اس کی صحت خراب رہنے لگی اسے کندھوں پر شدید بوجھ بھی محسوس ہوتا در اور خوف کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا اس کے ماں باپ نے بہترین سے بہترین ماہر نفسیات کو چیک کر بایا اور ماہر نفسیات بھی چھ ماہ تک اس کا علاج کرتے رہے مگر اسے شفا نہیں ملی اب یہ حالات تھے کہ اس کے خوف میں مزید شدت آتی گئی اس نے رات کو سونا چھوڑ دیا وہ دن کے اجالے میں تھوڑی دیر کے لیے سوتی مگر پھر ڈر کے اٹھ جاتی خوف سے نجات کے لیے اس نے کتابوں اور انٹرنیٹ سے وظائف تلاش کرنے شروع کر دیے اسی دوران اس نے یوٹیوب میں ہمارے روحانی سلسلے کی طرف سے اپلوڈ کی گئی دعا ان خانہ کعبہ کے نام کی ویڈیو دیکھی وہ تین دن دعا میں شامل ہوئی اور اس کے بعد اس نے اپنا نام والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ ہمیں لکھوا دیا جو کہ ہمارے روحانی ماہرین کو استخارے اور دعا کے لیے ارسال کر دیا گیا ہمارے روحانی ماہرین نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کا استخارہ اور مراقبہ کر کے اس کے مسئلے کا روحانی حل تلاش کیا اور اس کے لیے نقش شفاہ اور اسم آزم منتخب فرمایا چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر نقش شفاہ اس لڑکی کے نام اور والدہ کے نام منصوب کر کے اسے ارسال کر دیا گیا دعا ان خانہ کبہ میں دعا کروانے اور اسم آزم کی تلاوت اور نقش شفاہ پہننے کی برکت سے تین دن کے اندر اس کو اپنے اندر حیران کن تبدیلیاں نظر آنے لگی یارہ دن کے بعد اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں اپنے آپ میں ستر فیصد بہتری محسوس کر رہی ہوں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بے شک کل کائنات کو شفاہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جب اللہ کو اس کے پاک ناموں کا وسیلہ دے کر شفاہ مانگی جاتی ہے اور منظوری ہو جائے تو مٹی کی ایک چھٹکی سے بھی شفاہ مل جاتی ہے نقش حاصل کرنے کا طریقہ اس نقش کا حدیعہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے کسی بھی روحانی عمل کا حدیعہ ادا کرنا عمل کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس نقش کا حدیعہ روپے پیسے کی صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس نقش کا حدیعہ اہد کی صورت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اہد یہ ہے میں اللہ کے حضور یہ اہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں دو ایسی نیکیاں اپنے جسم میں داخل کروں گی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی اور کم از کم پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگاؤں گی اور میں اس اہد کو ایک ماں کے اندر پورا کرنے کی پابند ہوں گی اگر میں اس اہد کی پاسداری نہ کر سکی تو اس نقش کا چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے اس اہد سے آزاد ہو جاؤں گی یاد رکھیں جو سائلین اس نقش کو فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کرنا لازم ہوگا بنا اہد پورا کیے یا بنا حدیعہ ادا کیے نقش کا فیض جاری نہ ہوگا آپ اس نقش کو چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے حاصل کریں یا پھر اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سائل کا نام والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس دیئے گئے فون نمبر پر لکھوائیں ہمارے روحانی ماہرین آپ کے فراہم کردہ نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس نقش پر مقصود اوقات میں پڑھائی کر کے اسے آپ کے نام منصوب کر کے اس نقش کا فیض جاری فرمائیں گے انشاءاللہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نقش آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر ارسال کر دیا جائے گا نقش کو اپنے نام منصوب کروانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں نقش کا فیض جاری کرنے کا طریقہ ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ماہرین روحانیات کی زیر نگرانی اسم آدم اور قرآنی آیات سے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مقصود اوقات میں نقش تحریر کیے جاتے ہیں اور پھر ان نقوش یا تعویزات کا فیض جاری کیا جاتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے بزرگوں سے خاص پل یاد کے تحت اپنے اپنے نام کا اسم آدم فی سبیل اللہ حاصل کرتے ہیں اور پورا ہفتہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ ذکر اسم آدم تلاوت کرنے کے بعد ہر جمعے رات کو ہمارے دعا پروگرام میں اپنا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اسم آدم ہمارے ان بزرگوں کو دعا کے لیے ارسال کرتے ہیں جو کہ مختلف مقدس مقامات پر کل انسانیت کے لیے دعا فرماتے ہیں ہمارے بزرگ ان تمام افراد کا عربوں خربوں کی تعداد میں وصول کردہ ذکر اسم آدم اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد ان تمام افراد کے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو ان کا نام لے کر خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر روحانی سینٹر میں موجود تمام نقوش پر دم کرتے ہیں جس سے ان نقوش کا فوری فیض جاری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر محمد علی کے نام کا اسم آدم ہے یا مومنو یا اللہ اور اس کے عداد ہیں دو سو دو محمد علی نے پورا ہفتہ روزانہ دو سو دو بار اسم آدم یا مومنو یا اللہ کا ورد کیا اور پھر باروز جمعہ رات اس اسم آدم کی کل تعداد بنی ایک ہزار چار سو چودہ اب محمد علی نے دعا پروگرام میں بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے اپنا نام مسئلہ اور ذکر اسم آدم کی کل تعداد ایک ہزار چار سو چودہ ارسال کی محمد علی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں افراد نے بھی اس طرح اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم آدم دعا کے لیے ارسال کیا تو اس عربوں خربوں کی تعداد میں جب محمد علی کا مقصود تعداد میں ارسال کردہ ذکر اسم آدم جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو محمد علی کو بھی عربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم آدم کا فیض ملے گا اور پھر جب محمد علی کے نقش پر دم کیا جائے گا تو اس نقش سے بھی انتہا کا فیض جاری ہوگا جس کے وسیلے سے اس کی دعا بہت ہی جلد قبولیت کا درجہ پالے گی انشاءاللہ اسی طریقہ کار کے تحت کوئی بھی سائل اپنے مسائل کے حل کے لیے یہی نقش بطور حدیعہ بھی منگوا سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں www.pray.net.pk دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کے اپنوں کے دل میں آپ کی ایسی محبت پیدا فرمائیں جو تا زندگی قائم رہے آمین سمامین شکریہ اللہ حافظ